ایٹی ایس نے یہ بھی کہا ہے کہ دیش بھر میں کئی مدرسوں کی فنڈنگ کر یہ تیار کرتا تھا دھرمانترن کا نیٹ ورک تو اس پر کیا ہے پک شاپ لوگوں کا دیکھیں چترہ جی اس ملک میں جبرن مذہب کو تبدیلی کروانا پہلے دن سے غیر قانونی اور مجریمانہ حرکت ہے پہلے دن سے جب سے ہمارے دیش میں کانسٹیوشن نائن 26 جنوری 1950 سے آج تک جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کروانا ایک جرم ہے اور جو آج بھی جرم کر رہا ہو اس کو جیل کے پیچھے جانا چاہیے یقینی طور پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں دھرم پریورتن کے لیے تبدیلی مذہب کے لیے پریچنگ کرنا بنیادی فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے کہ میں اپنے مذہب کی تبلیغ کروں اس کی اشارت کروں پریچنگ کروں یہ میرا کانسٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں اس رائٹ کو کوئی امپیچ نہیں کر سکتا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایسس کے لوگوں نے کبھی بھی دھرم پریورتن کو فورس فول یا ویل فول دونوں کو کبھی ایکسپٹ نہیں کیا ہے تو آج اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کہیں پر بھی پورے دیش میں ہے وہ دھرم پریورتن کے لیے اگے اگیز نئے نئے کام اور تبدیلی مذہب کے لیے دعوت کا کام کرتے ہیں اعلانیاں چھپکے نہیں کرتے کہ کہیں پردے کے پیچھے بیٹھ کے نہیں کرتے ایکاؤنٹس بھی کھول کے رکھیں ایف سی آر اے کے ذریعے فنڈ باہر سے لینا دیش کی سینکڑوں ہزاروں سنستائیں کر رہی ہے جرم نہیں ہے وہ لیکن اگر اب یو پی کی ایٹی ایس ایک ایف آئی آر بنائے تو اس میں تو ظاہر ہے اس کو اپنا اسٹینڈ کو پوزیٹیو اینڈ سٹرونگ بنانے کے لیے اس قسم کے الزامات لگانے ہی پڑیں گے بتائیں سداسی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کھولے طور پر سب کچھ کیا جا رہا تھا یہ بات تو سچ ہے یوٹیوب پہ بھی تمام ویڈیوز ہیں خود ہی بہت سارے ویڈیو سن کر آ رہی ہوں بتا رہا ہے کہ یو پی کی عدالتیں بھی یو پی پولیس کے سہیٹیٹیوٹ سے تنگ آ چکی ہے بتائیں سداسی جی بیبار دینے سے انکار کر دیا ہے ہاں آپ دیکھئے تسلیم رحمانی جی نے جو بات کہا اس میں دو تین پوائنٹ کا اتر دیتا ہوں پہلا انہوں نے کہا کہ دھارمک روپ سے پریچنگ کرنے کا یعنی اپنے دھرم کا ادیش دینے کا عدیقار ہے بلکل ہے اس میں کوئی سمسیا نہیں ہے دوسرا تو آپ نے کہا کہ ہم کوئی چھوپ کے نہیں کر رہے ہیں تو کھلے عام کر رہے تھے مانیور ایک نہیں پانچ ہزار ماملے اتر پردیش میں نہیں کیرل کی پولیس نے کیرل کی ایٹی ایس نے کیرل کے کورٹ میں انیس سو پنچان نبے سے دو ہزار دس کے بیچ میں لف جہاد کے جو کیے تھے اس میں سب میں نام بدل کر سوشل میڈیا پہ پریوک کیا گیا تھا یعنی پورا چھلبل کے ساتھ کیا گیا تھا تیسری بات آپ نے کہا کہ اگر ہمارے اپنے مجھب کے ساتھ ہے تو ہمیں اپنی بات کہنے کا حق ہے تو آج آپ یہاں ٹی وی پہ بول دیجئے کہ اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ شریعت کا قانون لاغو کرنے کے لیے جنسنکھا کا انپاد بدلنا جروری ہے تو آپ کے حساب یہ مجھبی پیچنگ ہے یا یہ مجھبی پیچنگ نہیں ہے یہ دھرمانترہ ہے ہاں یا نہیں میں اتر دے دیجئے میں نے پہلے ہی کہا کہ ایس آئی آر میں پولیس تو کچھ بھی لکھے گی جو اس کے پوائنٹس کو سٹرونگ کرے لیکن یہ ریزن نہیں ہے سٹرونگ کرے لکھے گی جو اس کے پوائنٹس کو